بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کلاچی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت زمان پارک میں کچھ صورتحال اچھی نہیں ہے زمان پارک اس وقت انڈر اٹیک ہے یہ معنی کہہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف امین ایز ایم پی ایز مختلف اہدہ داران یہ ٹوئٹ کر رہے ہیں حضور اولا کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک کیس جس کا نام توشا خانہ کیس ہے امران خان کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے وہ کیسے ہوئے تھے اس پر مکمل میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہ جاری ہوئے تھے آج ڈی ای جی اپریشن اسلام آباد لاہور زمان پارک میں پہنچے ہیں حالانکہ ان اڈریس کے جو اڈریس لکھا ہوا ہے ورنٹ کے اوپر اس میں باقیدہ طور پر بنی گالا درجہ لیکن اس کے باوجود ڈی ای جی اپریشن اسلام آباد زمان پارک پہنچے لہور پولیس کی ان کو مکمل تعاون حاصل ہے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پولیس نے اسلام آباد پولیس نے ساتھ ان کے لہور پولیس موجود ہے پولیس نے مکمل طور پر امران خان کے گھر کا کنٹرول سبھار لیا ہے گیٹ نوبر ورن پر بھی پولیس موجود ہے زمان پارک میں بلکل پولیس موجود ہے کارکون پر تشدد کیا گیا کارکونوں کی جانب سے پتھراؤں کیا گیا یعنی دھکم بھیل ہوئی انتشار ہوا کچھ اور اس میں یعنی دونوں طرف سے کہہ لیجئے کہ یہ نہیں کہ صرف پولیس کی جانب سے پولیس کی جانب سے بھی واٹر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا شیلنگ کی گئی اور اس کے علاوہ پھر بھی دھکے بھیل کیے گئے اسی طرح دوسری جانب کے اگر بات کی جائے تو جو کارکونان تھے ان کی جانب سے بھی پتھراؤں کیا گیا ان کی جانب سے جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا گیا برل اس جب یعنی ڈی ای جی آپریشن اسلام آباد وہاں پہنچے تو فرق حبیب صاحب نے سب سے پہلے ان سے بات کی اور فرق حبیب صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اس کیس کو یعنی توشہ خانہ کیس کی جس میں نقابل زمانت ورنڈ کی رفتاری ہو چکے ہیں نقابل زمانت ورنڈ کی مطلی کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئے اور جس وقت میں ابھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت عمران خان کے جو وکیل ہے خاجہ حارس وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں وہ درخواست پر دلائل دیں گے اس سے پہلے فرق حبیب صاحب نے یہ ٹوئٹ کیا ہے فرق حبیب صاحب نے بھی یہ ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا تھا کہ باقیل طور پر فائل کا نمبر جو ہے وہ لگ چکا ہے کسی وقت بھی وہ عدالت وہ درخواست سن سکتی ہے درخواست کس چیز کے متعلق ہے کہ جو نکابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اس کو معتل کیا جائے تو ابھی اس وقت درخواست کی جو سماعت وہ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے جب تک ویڈیو آپ تک پہنچے اس وقت سماعت مکمل ہو چکی ہو سماعت کا کچھ فیصلہ آ چکا ہو وہ گرفتاری کے جو زمانت کے ورنٹ ہے وہ معتل ہو چکے ہوں یا پھر ان کو بحال رکھا گیا ہو یہ تو بات کی اپ ڈیٹ ہے پرن فرحال جو ہے وہ اپ ڈیٹ یہی ہے کہ زمان پار کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ پولیس نے اپنے انڈر کر لیا ہے اس میں کافی دھکم بیل ہوئی وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا زرطاج گل سبا وہاں پہ موجود تھی وہ بھی متاثر ہوئی ہے فرغ حبیب صاحب وہاں پہ موجود تھے اور اس کے لئے باقی اور بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے تو ناظرین یہ اصل بیسی کے لئے ہے کیا میں نے کل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو ریلی کل نکالے گئی تھی خان صاحب کی جانب سے لاہور میں اس ریلی کی ریپورٹ رات شباہ شریف صاحب نے وزیراعظم پاکستان نے انٹیلجنس اداروں سے خفیہ اداروں سے جب منگوائی تھی تو ایک محتاط اندازے کے مطابق ان مخصوص راستوں کی انہوں نے وہ یعنی کاؤنٹنگ کر کے صرف مخصوص راستوں کے نہ صرف پورے لاہور کی حالکہ پورے لاہور میں لوگ موجود تھے ان کو ڈرائے دھمکایا جاتا رہا ان کے راستے روکے جاتے رہے ریلی میں شرکت کرنے کے لئے کنٹینر لگایا جاتے رہے خوف و حراس پھیلائا جاتا رہا لیکن اس کے باوجود ان مخصوص راستوں پر جو لوگ موجود تھے انٹیلجنس اداروں نے خفیہ اداروں نے جب رات ریپورٹ جمع کر رہی وزیراعظم شباہ شریف صاحب کو تو اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے تو اسی طرح جب خان صاحب نے کل اعلان کیا کہ اتوار کو یعنی سنڈے والدین خان صاحب منارے پاکستان میں ایک جلسہ کریں گے اور اس جلس میں پورے پاکستان سے لوگ جو ہے اس میں موجود ہوں گے جبکہ صرف ریلی میں لاہور سے لوگ زیادہ موجود تھے سوائے چند لوگوں کے باقی لوگ موجود نہیں تھے اگر منارے پاکستان میں جلسہ کرتے ہیں تو ذریعی سی بات اس میں پورے پاکستان سے لوگ موجود ہوں گے اور وہ ایک بڑا جلسہ ایک بڑا پاور شو جو ہے مشابت ہو سکتا ہے تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے کل بھی آپ سے یہ ارز کی تھی کہ امران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لئی جا سکتی ہے کہ اتوار والے جلسے سے پہلے ہی خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکے تو بارل یا ابھی جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہی اپ ڈیٹ ہے کہ مکمل کنٹرول زمان پار کا پولیس نے سنبھال لیا ہے امران خان کے گھر کے بل اردگرد پولیس موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان ابھی جاری کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کارکنوں کی جان کو بچانے کے لیے ہم یہ کہلی جیے کہ تیار ہے کہ خان صاحب وہ ہو سکتا ہے وہ گرفتاری خود دے دیں یہ نرزا کنانا طور پر خان صاحب باہر نکلیں اور وہ گرفتاری دے دیں یہ پوسی بھال ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مینٹلی طور پر بھی گرفتار کرنے کے لیے پولیس تو ذری سے بات تیار ہے گرفتاری دینے کے لیے خان صاحب بھی اس وقت ابھی تیار ہیں کیونکہ اگر گرفتاری نہیں ہوتی کارکن کا اور پولیس اس وقت موجود ہے پولیس بھی مکمل طور پر یہ ٹرین ہے وہ گرفتاری کرنے آئی ہے ڈی اے جی اپریسن نے صبح یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ورنٹ گرفتاری ہیں اور ہم یہ گرفتاری کر کے ہی جائیں گے یہ صبح انہوں نے کہا تھا جبکہ وہ بھی مجل طور پر تیار ہیں اور اگر گرفتاری نہیں ہوتی ان کارکن نہیں کرنے دیتے تو پھر کافی دھکم بھیل اور کافی انتشار جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی یہ بیان دیا ہے کہ رزاکارانہ دور پر خان صاحب امران خان گرفتاری دے سکتے ہیں تو یہ فیلال کے اپ ڈیٹ ہیں مزید جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے میں بھر وقت آپ تک پہنچاؤں گا ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ